بنگلہ دیش کے اندر بغاوت ہو گئی ہے بنگلہ دیش کے اندر فوج نے ٹیک آور کر لیا اب بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے اندر بھی معاصلت ہے اس کے اندر اور جگہوں پہ بھی ہے لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہونا چاہیے کدا نخواستہ ہماری یہ بنگلہ دیش ہے یوکے والی حالت نہیں ہو چھوٹی بات نہیں ہے آج کل آپ دیکھ لیں اپنے حالات دیکھ لیں کون کتنا نکل سکتا ہے نکل کے دکھائیں آپ چار بندے جمع کریں اس کے لیے کریچ چ ہی ہوتی ہے جو پاکستانی عوام میں تو خیر بلکل نہیں ہے بنگلہ دیش اب پاکستان بن جائے گا انہوں نے کہا ہم دوبارہ سے پاکستان کی طرح بن جائیں گے جو موڈی صاحب فرماتے ہیں شیخ حسینہ اس کو تسلیم بھی کر لیتی ہیں سر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی بات کریں تو آج وہاں پہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ دیکھنے کو ملی ہے شیخ حسینہ واجد کا وہاں کی عوام نے تختہ پلٹ کے رکھ دیا ہے انہیں پنتالیس منٹ کا ٹائم دیا گیا کہ آپ پنتالیس منٹ کے اندر اندر استیفہ دیں اور ملک چھوڑ کر چلی جائیں وہ ملیٹری کے ایک ہیلیک آپٹر میں انڈیا روانہ ہو گئی جیسے ہی ان کا ہیلیک آپٹر بنگلہ دیش سے اڑا ان کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا گیا کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سارے معاملے پر جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اصل میں یہ جو چیز ہوتی ہے یہ کوئی دنوں میں ڈیویلپ نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جد و جہد ہوتی ہے برداشت ہوتی ہے اس کے پیچھے جب برداشت ختم ہو جاتی ہے کسی بھی عوام میں یا کسی بھی انسان میں تو وہ چیزیں اس طرح اوبر کے آتی ہیں انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں برداشت ختم ہو چکی ہوئی ہے لیکن اوبرنے کے لیے کوئی ایک انگارہ کہہ لیں کوئی ایک چیز چاہیے ایک موٹیویشن چاہیے ٹھیک ہے جو ہم لیک کر رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے جو کیا ہے پہلے انہوں نے اپنا کوٹا سسٹم اپروف کرایا ہے ٹھیک ہے 45% جو ہے ان کے اوفیشلز کے پاس گورنمنٹ اوفیشلز کے بچوں کے لیے تھا ٹھیک ہے جو سٹوڈنٹ سے بڑی جدوجہد کر کے اور مو پہ جو ہے گولیاں کھا کے تو انہوں نے اپنا 90% جو ہے اپروف کرایا ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے آج کل آپ دیکھ لیں اپنے حالات دیکھ لیں کون کتنا نکل سکتا ہے نکل کے دکھائیں آپ چار بندے جمع کریں اس کے لیے کریچ چاہیے ہوتی ہے جو پاکستانی ہوا میں تو خیر بلکل نہیں ہے ہاں کے پی کے میں مانا جا سکتا ہے اور بلتستانیوں میں یہ مانا جا سکتا ہے تو پنجابی کہلیں یا پنجاب والوں سے کہلیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ان جیسے کچھ کر سکیں گے شیخ حسینہ کہا جا رہا ہے انڈیا پہنچ چکی ہے اور شیخ حسینہ انڈیا میں اگردلا پہنچی ہے شیخ حسینہ اگردلا پہنچی ہے وہ کسی اور شہر پہنچی ہیں کئی ایک شہروں کے نام مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں لیکن یہ آ رہا ہے کہ شیخ حسینہ انڈیا پہنچ چکی ہے لیکن شیخ حسینہ کے بیٹے کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش اب پاکستان بن جائے گا انہوں نے کہا ہم دوبارہ سے پاکستان کی طرح بن جائیں گے یہ کہنا ہے شیخ حسینہ کے بیٹے انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کے سامنے ان کی سٹیٹمنٹ رکھتی ہوں ایک تو شیخ حسینہ کے بیٹے کا میسج تھا ان کے آرمی چیف کے لیے آرمی چیف کو انہوں نے یہ میسج دیا آپ یہ یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش کی فارمر پرائم منسٹر شیخ حسینہ کے بیٹے اس وقت امریکہ میں ہیں ان کی ایک بیٹی بھی میرا خیال ہے کہ امریکہ میں ہیں شیخ حسینہ بھارت پہنچ چکی ہے اب بھارت کی کیا سٹریٹیجی ہوگی اس بارے میں ہمیں کچھ ہی دیر میں کچھ ہی گھنٹوں میں پتا چل جائے گا بھارت کی طرف سے بہت سٹیٹمنٹس اس کیوں پر آنے والی ہیں ایک کیا سٹریٹیجی ہوگی کیونکہ بنگلہ دیش کا جو یہ ریجیم چینج کہا جا رہا ہے یا بنگلہ دیش کے پرتشدد مظاہروں کے بعد جس میں کتنی ہلاکتیں ہوئیں اور ایک مہینے تک یہ پروٹیس چلتے رہے اس کے بعد شیخ حسینہ کو 45 منٹس کی ڈیڈ لائن آج دی گئی تھی ملٹری کی طرف سے اور اس 45 منٹ میں انہوں نے کیا کرنا تھا یہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے پھر ریزائن کر دیا کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ ریزائن نہ کرتی تو پھر بہت کچھ اور ہوتا جو ابھی ہوا وہ نہیں ہوا میں آپ کے سامنے یہ بتاتی ہوں آپ کو کہ ایک تو یہ کہ تصویریں وارل ہو رہی ہیں جس میں شیخ حسینہ ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر نکل رہی ہیں کہ ملٹری کے ہی ہی ہیلیکوپٹر نے ان کو راستہ دیا اور ان کو آگے تک پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش کی ملٹری کے ہیلیکوپٹر ہی ان کو لے کر انڈیا پہنچا لیکن ایک ویڈیو بلکہ کئی ایک ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ شیخ حسینہ کا گھر جو پیلس تھا اس کی کمروں تک میں داخل ہو گئے جی بھارت کا میڈیا پڑھیں تو اب انہوں نے ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے جو کہ انیسپیکٹڈ نہیں ہے میں یہ توقع رکھ رہا تھا کہ بھارت اس قسم کا شوشہ چھوڑے گا آج میں کچھ بھارت کے اخبارات پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ اب یہ کومنٹری چل رہی ہے کہ جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہنگامے ہو رہے ہیں اتجاج ہو رہے ہیں تو یہ پاکستان اس کے پیچھے ہے اور وہی ایک حصہ پٹا جو بھارت کا ایک نیڈیٹیو ہوتا ہے کہ جو جماعت اسلامی ہے جو اب بینڈ آگنائزیشن ہے بنگلہ دیش میں اس کو پاکستان چونکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کو بڑی ہندر دی ہے جماعت اسلامی کو نائنٹین سیونٹی وار میں بھی سیونٹی وان کی جو تھی الہید کی اس میں بھی جماعت اسلامی پیش پیش تھی پرو پاکستان سینٹیمنٹ کو لے کر تو اب انہوں نے یہی بات کہنا شروع کر دی ہے کہ جی یہ تو پاکستان ہی جماعت اسلامی کو اور جو بھی سٹوڈنس اس سے افیلییٹڈ ہیں یا اسوسیئیٹڈ ہیں ان کو پاکستان ہی فنڈنگ بھی ان کی کر رہا ہے اور ان کو ارگنائز بھی سارے ڈیمانسٹریشنز جو ہیں پاکستان کے بحث پہ ہی ہو رہے ہیں ادر وائز تو سب کچھ اچھا ہی ہے کوئی پرولم نہیں ہے لوگ تو کوٹا سسٹم کے حق میں بھی ہیں لوگ شیخ حسینہ کے بھی حق میں ہیں تو ایسا کوئی ایشو ہے نہیں یہ تو پاکستان نے ایک چھوٹا موٹا معاملہ تھا کوٹا کا جاپ کوٹس کا تو اس کو ہوا بنا کر پاکستان یہ سارا سٹوک کیا تو یہ ایک توقع تھا ایک توقع تھی اس کی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس قسم کا چھوڑا جائے گا لیکن ایسے شوشے چھوڑنے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ بھارت بڑا ورڈ ہے شیخ حسینہ کی حکومت کو لے کر ان کو خطرہ یہی ہے کہ اگر شیخ حسینہ کی حکومت چلی جاتی ہے تو پھر بنگلہ دیش شاید ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا کیونکہ جو لوکل پبلک سنٹیمنٹ جو ہے وہ بڑا کلیر ہے یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھارت کی ڈکٹیشن پہ چلیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنی آزادانہ فورن پالیسی ہو چیئے ان کے ساتھ یہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں عوام کے لوگ جو عوام ہے بنگلہ دیش کی وہ پاکستان کے ساتھ یہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن شیخ حسینہ بزد ہیں کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو بھارت کا ایک پروکسی بنانا ہے اس علاقے میں تو جو موڈی صاحب فرماتے ہیں شیخ حسینہ اس کو تسلیم بھی کر لیتی ہیں اسی وجہ سے اگر آپ دیکھئے تو شیخ حسینہ نے جو پہلا وزٹ کیا اپنا جنوری میں جو ریگڈ الیکشنز وہاں پہ ہوئے وہ چائنہ بھارت ہی تھا دو بار بھارت گئی ایک تو موڈی صاحب کی اناغوریشن میں اور پھر اس کے بعد بائلیٹل وزٹ کیا پھر اس کے بعد چائنہ گئی اور چائنہ سے وہ ناکش نہیں آئیں کیونکہ چائنہ دیکھئے بڑا اپنی ویجن بڑا کلیر ہیں وہ تو یہ ایک پاکستان کو بیج میں ایک غسیڑنا کہ پاکستان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اس فریولیس لیکن ہم اور کوئی توقع رکھ نہیں سکتے بھارت کے میڈیا سے کہ وہ اس قسم کے مزید کوشش ان کی یہ ہو کہ پنگلہ دیش اور پاکستان کے دمیان دوریاں بڑے حالان کہ یہ آپ لوگوں نے دوستو بیڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھا ہو جیسا کہ دوستو آپ لوگ پتا ہوگا جو پاکستان میں جو ابھی ریکشن نکلگار آ رہا ہے جو پاکستان کے یوٹیوبر پتگار ہیں سانہ اجمد جو یوٹیوب چینلین کا ان کے جو ریکشن پر مطلب جو لوگ بول رہا ہیں دوستو آپ لوگ دیکھا ہو دوستو آپ لوگ پتا ہے ابھی پانگلہ دیش میں دنگے چل رہا ہیں اسی پر پاکستان میں بھی کافی اچھا اثر دیکھنے کو ملائے جاتا ہے دوستو آپ لوگ پتا ہو پاکستان کے لوگ بھی اب پانگلہ دیش کی طرح کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت سے جو اوپر بیٹے ادھکاری ان کو بھائیانا چاہ رہے ہیں دوستو آپ لوگ پتا ہو دوستو تو آپ نے بیڈے کو پورا اینٹر دیکھیں آپ کو بیڈے پسند آئے ہو تو ہماری ایسی بیڈے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ گلتا کہ میری ہر بیڈے آپ کو نوٹیوشن دریئے ملتی رہا ہے جاہند جاہند